میں اپنا آپ کے ساتھ بسوات جوڑنا چاہتا ہوں یہاں جھارکن راج جو بنا ہے یاد کیجئے تمام لوگ کو کہ بھی راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی دیس کے آدھیواسی علاقوں کے دورے پہ نکلے تھے اور اڑیسا چھتیس گرد اس مقت چھتیس گرد نہیں تھا اس مقت بد پردیس بنگال ہوتے ہوئے آئے تھے اور راجی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جھارکن راج بناوں گا آج یہاں کے بیٹھے ہوئے ساتھ اس بات کو گوھروں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ راجیو گاندھی نے صرف کہاں نہیں بلکہ ہوم میجسٹی میں ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی نے جھارکن راج کے سمتھر میں وہ لالی کمیٹی کہا جاتا تھا اپنی ریپورٹ دیا اور صبحان سے ہوم میریسٹری میں کام کرنے کا موقع بجھے ملا اس ریپورٹ کو ہم نے پارلیمنٹ پہ پیس کیا اور نرسیمبہ راو جی کے وقت میں پہلی بار چھوٹا راکپور سنتار پر راکو جھارکن کا نام دیا گیا اور جھارکن ڈیبلپورٹ اپنیٹی بنی آج گوھر و دیوست کے عصف پہ میں یاد دلا دو کہ اس کے بعد جب راجیو جی سہادت ہوئی تو سونیا جی پہلی بار راج نیت کی صبح رانچی میں کی تھی مور آبادی میدان میں انہوں نے کہا تھا کہ راجیو جی نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو میں پورا کروں گی اور جھارکن راج بناؤں گی یہ ایسا سچ ہے جس کو آج گوھر و دیوست کے عصف پر یاد کرنا چاہیے اور جو لالو یادو بیہار کی سرکار میں کہتے تھے کہ ہمارے ناش پہ بنے گا وہ پہاڑ کے نیچے جب آئے جب ان کو جرورت ہوئی کانگریس پارٹی کی تو سونیا گاندھی نے لکھت روپ سے لالو یادو سے لیا کہ بیہار کے بیدان صبح میں جھارکن کا بیل پاس کیا جائے گا اور لالو یادو نے پاس کیا اور وہی بیل دلی میں پارلیمنٹ میں راج بننے کا ماتھن بڑا یہ کانگریس کے نترت اور کانگریس کی بیچار دھارا کا ایک پرتیق ہے ساتھیو لیکن آج بہت بڑا سنسکرٹ آیا ہے آدھی واسی سماج پر وہ اس کی سنسکرٹی برمپرہ اس کی پوری ساری رہن سہن سب پہ خطرہ آیا ہے یہ جو سیشیے کا ویروت آج آدھی واسی سماج کر رہا ہے دیش بر میں کر رہا ہے گزرات میں بند ہوا چھتیز گرہ مرد پردیش میں ویروت ہوا جھار گھن کے ہر چورہے پہ اس کا ویروت ہو رہا ہے اور یہ اگر لالو ہو گیا تو ہمارا جیسا کی ساتھی نے کہا جو قانون ہم نے بنایا تھا جن 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 جمین کے ادھکار کا اس میں سنسودھن لا دیا اور اگر یہ قانون لالو ہو گیا تو ایک رولر سے دیش کے تمام سنسکتی سبتہ دھرم کے لوگوں کو پیس دیا جائے گا یہ خطرہ آج آپ کے سامنے ہے اس لئے یہ اندر آج یہ آدھی واسی دیوست کے اوسر پر ہم تمام اپنے پریوار کے لوگوں کا عمیلندر کرتے ہیں جوہار کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہ آگے والی للائی کے لیے تیار ہوئیے چوبیس میں اپنی سرکار بنائیے اور اپنی جو ہے سنسکتی پرمپرہ اپنی اس کو اچھوڑ رکھنیے اہی چند سبدوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا آپ کا سرے اور آپ کا سنگھرس جیسے آپ نے سی ایٹی ایس پی ٹی اے کی لڑائی لڑکے لیا تھا ویسے ہی اپنی سمدہ سب پرمپرہ کو اچھوڑ رکھنے کی لڑائی چوبیس میں لڑیے سب کو جوہار اور آدھی واسی دیوست کے صبح اوسر پہ بہت بہت بتائیں موسیقی